السلام علیکم میں ہوں حبیب و رحمان خاکسار اور اگزائی اور آپ دیکھ رہے ہیں اچکی ٹی وی گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی حاج مونیر خانہ اور اگزائی کا انتقال ہوا ہے آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتی ہیں حاج مونیر خانہ اور اگزائی چیز ستمبر 1969 کو قرم ایجنس میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم اپنی ابائی علاقی مندوری لور قرم سے حاصل کی حاج مونیر خانہ اور اگزائی نے بیئے کی ڈگری گورنمنٹ ڈگری کالیج پڑھ چنار سے حاصل کی اور پھر پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی حاج مونیر خانہ اور اگزائی فاتح سے ایک قدعور سیاسی شخصیت تھی مونیر خانہ اور اگزائی پہلی دفعہ دوہزار دومی قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں اٹھتیسے الیکشن کے لیے کڑی ہوئے اور جیت گئے انہوں نے چھہزار چیسو انیس ووٹ لے کر مخالف امدوار کو شکست سے دچار کیا حاج مونیر خانہ اور اگزائی نے دوہزار اٹھ کے الیکشن میں سلہزار پانچ سو پچیس ووٹ لے کر مسلسل دوسری بار قرم ایجنسی سے میں نے متخب ہوئی اس دس سال دورانی میں وہ پارلیمٹ میں فاتح کی پرلیمانی لیڈر تھی دوہزار گیارہ میں حاج مونیر خان کو ان کے خدمات کے اعتراف میں نشانی امتیاز سے نوازہ گیا حاج مونیر خانہ اور اگزائی نے بیس فروری دوہزار تیرہ کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لیے جمعیت علماء اسلام نے حاج مونیر خانہ اور اگزائی کو قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں اٹھتیس قرم ایجنسی سے ٹکٹ دیا تاہم الیکشن سے چند دن پہلے حاجی مونیر خانہ و رکزی پر قتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں انیس افراد شہید ہوئی اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی جس کی بنا پر الیکشن ملتوی ہوئی اور پانچ سال تک یہ حل کا خالی رہا پچیس جولائی دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں حاجی مونیر خانہ و رکزی نے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور سلہ 1358 لے کر پی ٹی آئی کے امید وارسید جمال اور رکزی کو شکست دے کر مسلسل تیسری دفعہ قومی سمبلی کے ممبر بن گئے جس طرح آپ کو معلوم ہی کہ کرونا وائرس نے عالمی عبا کی شکل اختیار کیا ہے جس سے پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ متاثر ہوئی ہیں اپریل کے مہینے میں حاجی مونیر خانہ اور رکزی کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا جو بعد میں مکمل سے ہتیاب ہو کر اٹھ مائی دوہزار بیس کو دوبارہ ٹیسٹ کر آیا گیا جو نیگٹیو آیا جس کے بعد حاجی مونیر خانہ اور رکزی نے قومی سمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کی حاجی مونیر خانہ اور رکزی کے خاندانی ذرائع کے مطابق دو جون دوہزار بیس کو جب انہوں نے حاجی مونیر خانہ اور رکزی کو صبح نماز کے لیے جگانی کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد گر والوں نے انہیں فوراں مقام ہسپتال پہنچا دیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ حاجی مونیر خانہ اور رکزی کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حاجی مونیر خانہ اور رکزی ایک سیٹھ برس کی عمر میں وفات پا گئے حاجی مونیر خانہ اور رکزی کو ان کے ابائی قبرستان مندوری زلہ قرم نے سپردے خاک کر دیا گیا جہاں پر لوگوں کی قصیر تعداد نے نمازی جنازے میں شرکت کی حاجی مونیر خانہ اور رکزی مرہون کے انتقال پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی وزیر آزم عمران خان جمعیت علماء اسلام کے سربارہ مولانا فضل الرحمن سمیت ملکبر کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے گہر رنج اور دکھ کا اظہار کیا